اسلام علیکم تو یہ تیار ہو رہی ہے جھٹ پٹ کھیر جس کے لیے مجھے چاہیے ایک کلو دودھ جو کہ میں نے چولے پر اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں بنا رہی ہوں یہ ڈبے والی کھیر تو اس کے لیے جو اس کے اوپر ریسپی لکھی ہوئی ہے بلکل میں نے اسی کو فالو کیا ہے جو کہ ہے کہ ایک تھیلی لزیزہ کھیر مکس ایک لیٹر اوبلنے کے قریب دودھ میں چمچہ ہلاتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ درمیانی آنچ پر خوب گھڑا ہونے تک پکائیں اور اس طوران وقفے وقفے سے چمچ ہلاتے رہیں تو اسی ریسپی کو میں نے فالو کرتے ہوئے دودھ اوبلنے کے لیے رکھ دیا اور ایک تھیلی کھیر کی اس میں شامل کر دی اس میں چینی وغیرہ سب کچھ آلڈی ایڈ ہے الگ سے کچھ پینی ڈالنا پڑا اور اس کو مکس کرتی رہی اور 15-20 منٹس کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیا اور جب یہ گھڑا ہو جائے گا تو اس کو چھولے سے اتار لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس میں سب کچھ آلڈی ہی شامل ہے اس میں ڈرائی فروٹس بھی تھوڑے بہت ایڈ ہوئے ہیں اور چینی بھی ایکٹرا ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چینی بھی اس کے بیچ میں ہوتی ہے اور بس اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور ویسے تو اس میں ڈرائی فروٹس بیچ میں بھی ہے لیکن اگر آپ اپنی پسند سے ڈیکوریشن کے لیے تھوڑے سے اوپر بھی بادام وغیرہ لگا دیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے اور تھنڈا ہونے پر مزیدار خیر انجوائے کریں ٹیکس پر ووچنگ کارنگلی سبسکرائب می چینل اور لائک می ویڈیوز اور شیئر کرنگلی سبسکرائب می شکریہ بیشترین موسیقی